بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہنوں بہنیوں اور دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میں غیاس احمد لان پشتو لینگویج چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کا لیسن ہمارا یہ سبزی کی دکان پر مقالمے کے حوالے سے ہے یعنی ایک گھاک اور ایک دکاندار کی خرید و فروخت کے بارے میں ہے ٹھیک ہے جو مقالمہ ان کے درمیان ہوئے ڈائلوگ بیٹوین گرین کروسر اینڈ کسٹمر ایٹ ویجیٹیبل شاپ ان پشتو ٹھیک ہے جی لیسن کا پیٹرن وہی سیم ہے یعنی پہلا جو جملہ ہوگا وہ انگلیش میں دوسرا اردو میں اور تیسرا پشتو میں ہوگا لیسن کے حوالے سے بتاتا چنو اگر آپ صحیح معنوں میں اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہوگا ویڈیو کو سٹاپ کریں جو لفظ میں جس طرح پروناؤنس کرتا ہوں اس طرح پروناؤنس کرنے کی کوشش کریں اس کو یاد کریں پھر ریزیوم کریں جب آپ اس طرح پریکٹس کریں گے تو اس میں بہتری آئے گی دوسرا چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں بار بار یہ ہی التجاہ کی جاتی ہے کیونکہ آپ کے سبسکرائبر کی تعداد بڑھنے سے ہی انکریجمنٹ ہوگی اور دیفینٹلی میں بھی کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز اچھی سے اچھی ویڈیوز بنا سکوں ٹھیک ہے آپ کا اسے کچھ نہیں جاتا لیکن مجھے اس کا بینفیٹ ملے گا اگر آپ اسے سبسکرائب کریں گے تو ٹھیک ہے لیسن شروع کرتے ہیں انگلیش ہائے اردو السلام علیکم پشتو السلام علیکم سلام عربی کا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب زبانے میں تقریباً سیم ہی ہے انگلیش what do you call this in پشتو آپ اسے پشتو میں کیا کہتے ہیں دیتا اسے اسے دیتا اسے ٹھیک ہے اگر یہ مونس کے بارے میں بات ہے تو اسی لیے یہ اگر مذکر کے بارے میں بات ہوتی تو پھر دتا ہوتا ٹھیک ہے یعنی ہمارے پاس کوئی شخص بیٹا ہے لڑکا بیٹا ہے اور ہم کہیں گے دتا یعنی اس کو ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس لڑکی ہے یعنی کوئی مونس چیز ہے جس کے بارے میں بات کریں پھر دیتا مطلب اسے اس کے مطلق بات ہو رہی ہے مونس کے بارے میں دتا مذکر جملے کے شروع میں آیا ہے لیکن اس کا اس کے ساتھ یہ جو تا ہے نا تا تم کے لیے استعمال ہوئے ہیں دیتا مطلب اس کو یا دیتا اس کو ٹھیک ہے جی اسے آپ تاسو پا پختو کی پشتو میں پا پختو کی پشتو میں دیتا تاسو پا پختو کی سوائے دیتا اسے تاسو آپ پا پختو کی پشتو میں س کیا س کیا کہتے ہیں وائے س جہاں بھی استعمال ہوگا کیا کے لیے ہی استعمال ہوگا ٹھیک ہے دیتا تاسو پا پختو کے سوائے دیزار اونینز یہ پیاز ہیں دا یہ پیاز پیاز دی ہیں دا پیاز دی یہ پیاز ہیں ہاو مچ از اکیل اف اونین ایک چیز کلیر کر دوں جب جملے کے شروع میں دی آ گیا تو وہ مونس کیلئے استعمال ہوگا جبکہ آخر میں جب آئے گا تو وہ مذکر کے لیے اس کا مطلب ہے ہوگا اور اس کا مطلب دس کے لیے یوز ہو رہے اور دا جب شروع میں آئے گا تو الٹ ہو کے یہ مونس چیز کے بارے میں یا جمع کیلئے یوز ہوگا دا پیاز دی یہ پیاز ہیں دی فیمنن ہوتا یعنی مونس ہوتا تو پھر یہاں دا دا پیاز دا یہ پیاز ہے غلط ہے کیونکہ پیاز کی جمع کے بارے میں بات ہو رہی ہے یو پیاز مطلب ایک پیاز دا یو پیاز دے یہ ایک پیاز ہیں مذکر ہے پیاز ٹھیک ہے دا پیاز دی یہ پیاز ہیں دا جب شروع میں آرہا ہے پھر مونس کے لئے استعمال ہوگا اور اسی طرح سے ہم دے جب آخر میں آئے گا تو مذکر کے لئے اور شروع میں مونس کے لئے اس فرق کو یاد رکھی گا تو کافی آسانی ہوگی پیاز ایک کلو کتنے کے ہیں پیاز یو ایک کلو کلو پسو کتنے کے دی ہیں پسو مطلب کتنے کے اگر ہم کسی چیز کے بارے میں پوچھیں مطلب پرفیوم کی دکان میں اور وہ ہمیں پرفیوم اٹھاتا ہے اور ہم اسے پوچھتے ہیں اس کی کیا قیمت ہے ہم اگر صرف اتنا بھی گئے ہیں پسو تو وہ سمجھ جائے گا مطلب کتنے گا اس میں مذکر مونس کی شرط ختم ہو جاتی ہے صرف پسو کے استعمال میں آپ اگر جیولری چھوڑیوں کے بارے میں بات کریں یا کوئی بھی ایسی چیز جس میں مذکر مونس ہو لیکن اگر آپ اس کی قیمت پوچھنا چاہیں تو آپ صرف پسو کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کتنے کا سیونٹی روپیز مجھے ماتا کا جو میننگ ہے وہ مجھے ہے یو ایک کیلئے استعمال ہوتا ہے پاؤ پاؤ راکی دے دیں راکی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یعنی کسی کو رسپیکٹ دینتے ہوئے آپ بات کر رہے ہیں آپ کا استعمال کر رہے ہو بجز تم کے یا تیرا تو کے ٹھیک ماتا مجھے یو ایک پاؤ راکی دے دیں لیکن اگر ہم انفارمل بات کریں پھر ہم کہیں ماتا مجھے ایک پاؤ دے دو وہ بھی سیم میننگ رکھتا ہے لیکن انفارمل ہے اور تھوڑا بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے ایک درجن کیلے کتنے کے ہیں یو ایک درجن درجن کیلے کیلے کتنے کتنے کے پسو ہیں دی جمع ہے اسی لئے دی آرہا ہے یو ایک کے لئے درجن درجن کیلے کیلے ایک کیلہ کیلہ جو ہوگا اس کے لئے کیلہ یوز ہوتا ہے لفظ کیلہ اور جمع کے لئے کیلے ٹھیک ہے دوسری ایک چیز آپ کو بتاتا چلو اس میں درجن کا جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہ اگر ہم مالٹو کے حوالے سے بات کریں تو بھی درجن ہی یو درجن ٹھیک ہے سیم ہی ہے دی آر فورٹی روپیز یہ چالیس روپے کے ہیں دا پسلویخت روپے دی دا مطلب یہ پسلویخت روپے چالیس روپے کے ہیں دی سلویخت چالیس روپے کے پا ہیں دی دا پسلویخت روپے دی مطلب یہ چالیس روپے کے ہیں ٹھیک ہے دی آر ویر ایکسپنسیف یہ بہت مہنگے ہیں مجھے تھوڑا سستہ دیں دا دیرے گرانی دی دا مطلب یہ دیرے بہت گرانی مہنگی دی ہیں یہ لگے تھوڑا سستہ دیں ارزان راکی راکی راکہ بھی یوز ہوتا ہے لیکن وہ انفارملی خیر ہے مجھے پینتیس روپے دے دیں خیر دے خیر ہے ماتا مجھے پینتیس پینز درش روپے روپے دے دیں راکی خیر ہے مجھے پینتیس روپے میں دے دیں ماتا پینز درش روپے راکی خیر دیں ماتا پینز درش روپے راکی that's fine ٹھیک ہے ٹھیک دا ٹھیک ہے do you want anything else کیا آپ کو کچھ اور چاہیے آیا کیا آپ کو تاسو تا کچھ کچھ اور نور سر چاہیے پکار دی آیا تاسو تا نور سر پکار دی گرمی ہے میں تو ویسے پنکھا بند کر کئی لیسن بنتا ہوں لیکن شدید گرمی پسی نہ رہا تو اس لئے وان کر دی ہے بیچ میں تو شور ہوگا اب میں کوشش کرتا ہوں پھر بھی آواز انچی رکھنے کی نو دی ایس انف فرین نئی بس کافی ہے دوست نا نہیں بس بس دا ڈیر دی یہ کافی ہیں دوست یرا نا بس دا ڈیر دی یرا نہیں بس یہ کافی ہیں دوست یہ سب کتنے کا ہوا کتنے پیسے ہوئے دا ٹولی سوش ہوئے یہ سب کتنے ہوئے دا یہ سب ٹولی کتنے کا ہوا سو شوئے سو پیسے شوئے کتنے پیسے ہوئے سو کتنے پیسے پیسے ہوئے شوئے امید کرتا ہوں یہ لیسن بھی آپ کو پسند آئے گا تھوڑا سا طویل ہو گیا لیکن یہ ہے کہ اس میں اچھے طریقے سے بیان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے میری سعی کو ضائع نہ کیجئے گا لیسن کو اچھے طریقے سے سیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ کریں نیکس لیسن میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیں فی امان اللہ السلام علیکم